ویلکم ٹو آرین زاوین بلوکس السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جو یہ تو آج ہے عید کا سیکنڈ ڈے اور اس وقت صبح کا وقت ہے اور زاوین جو ہے وہ اس وقت مٹھو کے پاس آ رہا ہے اور اس کو صبح صبح کے بس ایک ہی کام آتا ہے وہ ہے چلنا اور رات تک بس چلتے رہنا اور ماشاءاللہ سے اب یہ تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ قدم اٹھانا شروع ہو گیا ہے ویڈاؤٹ کسی چیز کو پکڑے اور سہارا لیے تو ابھی تو فیلحال یہ صوفے اور چیزوں کا سہارا لے کے آگے جا رہا ہے لیکن انشاءاللہ کچھ نیکسٹ ویڈیوز آئیں گی اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ بغیر چیزوں کا سہارا لیے بھی چلنا شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد اب جب تھوڑا یہ اور زیادہ بہتر چلے گا تو ہم لوگ ضرور کچھ سب میں بانٹیں گے اور کل ہم نے کی تھی بیل زبا اور آج جو ہے وہ آرین کے بہت زیادہ زد کرنے پہ اس نے لائے بکرا اور بالکل ابھی ابھی لے کر آیا تھا اس وقت تقریباً صبح کے دس یارہ ہو چکے تو یہ بکرا لے کر آیا ہے اور ابھی اس کے ساتھ یہ کچھ ٹائم سپینڈ کرے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر ہم اس کو زبا کریں گے بتاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے سونو ماما ماما مجھے تو انہوں نے بندی میں کیاپس ہو گئے ہیں اور آرین نے جو ہے وہ دیکھا خالہ شیشی ماسی، حادی موسی، نانا جی، نانو ان سب کو بھی انوائٹ کر لیا تھا تو باہر قربانی بھی ہونی دی تو میں نے جلدی سے گوشت جو ہے وہ ریڈی کر لیا تو میں نے بنایا تھا بڑا گوشت اس کے علاوہ بکرے کا گوشت اور یہاں پہ زاوین جو ہے وہ ابھی ابھی سو کے جاگا تھا تو یہ اس کے ہم ایکسپریشن جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے موسیقی 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 بابو مجھے بہے بہے گوشت کے پیسے دے دیں گے اور یہاں پہ آگے تھے آرین کے نانا جی بھی اور ہونے لگی ہے قربانی کی تیاری اور سب لوگ کے کٹھے ہو گئے اور آرین جو ہے یہاں پہ یہ ویڈیو کلپس بنا رہا تھا باہر نکل کے اور شکر ہے اس دفعہ وہ بلکل بھی نہیں رویا ورنہ جب بھی قربانی ہوتی تھی اس کو رونا آ جاتا تھا اس کا دل چاہتا تھا کہ قربانی کا جانور اس کے پاس اسی طرح سے رہے بٹ اس دفعہ وہ تھوڑا تھوڑا سا ہیپی بھی تھا اور اس نے انڈرسٹینڈ کیا اس کو اور ابھی یہاں پہ وہ دیکھا خالہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پیسز کر رہا ہے گوشت کے اور میں نے ریڈی کر لیا تھا سب کے لئے کھانا اور یہاں پہ بھی سب لوگ کھانا کھائیں گے آرین کے دادا جی اس کے نانا جی اور ساتھ میں باقی لوگ اور آرین کی نانوں اور باقی حادی شیشی اور دیکھا خالہ نے ابھی آنا تھا تو ہم ان کا بھی بیٹ کر رہے تھے تو اس کے بعد وہ لوگ آئے انہوں نے بھی کھانا کھایا اور ابھی آرین کے بابا اور زامین جو ہیں وہ پکچرز بنوارے تھے اور باہر جو ہے آرین وہ اپنی خالہوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور بہت زیادہ اس نے انجوائی کیا ان کے ساتھ یہاں پہ اور اور نانا نانی تو واپس چلے گئے تھے اور باقی سب جو ہیں وہ یہاں پہ رکھے تھے اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اب عید کے تھرڈ ڈی کا فلوک اور یہ صبح کا وقت ہے جس وقت ہم لوگ کر رہے تھے ناشتہ اور ناشتہ میں ہم نے بس سمپل سی چائے لی اور ساتھ میں نان اور سالن تھم اور اس کے علاوہ آرین کے بھی اس وقت یہاں پہ شیشی ماں سے لوگ بھی سارے یہاں پہ ہیں اور ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں جانے کی ابھی کچھ ڈی سائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ جائیں کہاں پہ بٹ تیار سب ہو چکے تھے اور گاڑی میں بیٹھ کر ہم لوگوں نے ڈی سائیڈ کیا ہستہ ہستہ کہ ہم نے جانا کدھر ہے کبھی گیگا مال کا سوچ رہے تھے تو کبھی کسی پارک کا سوچ رہے تھے تو پھر فائنلی ہم لوگوں نے جو ڈی سائیڈ کیا آپ لوگ آگے دیکھیں گے بلوگ میں کہ ہم لوگ بلاخر گئے کہاں پہ اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت پیارے سے تیار ہو گئے ہیں اور سفارین کی ڈریسنگ تو ماشاءاللہ بہت زبردست تھی ہمیشہ ہوتی ہے اس ٹائم جو ہے وہ ایکشلی بڑا بھی ہو گیا ہے تو اس لیے ذرا زیادہ ہی پیاری لکاتی اس کے ماشاءاللہ سے اور زابین بھی ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا موسیقی 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 آرین نور دارے موسیقی با اترین موسیقی موسیقی آبا آیو آیو موسیقی موسیقی اور پارک کے لیے جانے سے پہلے پہلے اسھتی کا خالہ نے لی ہے زابین کے لیے گیفٹ اور گفٹ میں اسھتی کا خالہ نے لیا ہے اس کے لیے پرام لی ہے اس کی برتی آنے والی ہے اور حادی موسی نے آرین کو بہت سی آپشنز دی ہیں گفٹ کے لیے لیکن اس نے کچھ بھی چوز نہیں کیا اور ان میں اس نے سوڑ لیے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ اپنے نیکسٹ بلوگ میں اور یہاں پہ ابھی ہم فائنلی ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ ہم نے جانا ہے مری اور اب ہم وہیں کے لیے جا رہے ہیں اور کافی لمبا سفر تھا اور سفر سے ہی ہم اتنے زیادہ تھک گئے تھے اور پھر ہم پہنچے ہم فائنلی پہنچے ہم ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے اور یہ ریسٹورن تھا بی بی کیو نائٹس اور یہاں کا ایکسپیڈینس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کیسا رہا تو بھوک ہمیں بہت زیادہ لگی تھی اور ہم نے یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے فائنلی جانا کدھر ہے مری بس یہ تھا کہ مری تک ہم پہنچ جائیں تو وہاں پہ ہم نے کھانا کھانے کے لیے اس جگہ کو چوز کیا اور یہاں پہ جو ہمیں کھانا ملا ہم نے آرڈر دیا اور اس کے تقریباً ایک گھنٹے یا سوا گھنٹے گزرنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ آرڈر ہمارا ریسیو ہوا اور کھانا بھی اوکے اوکے تھا نوٹ سو گوڈ بٹ اوکے اوکے تو ہم بلکل بھی سیٹیسفائن ہوئے نہ کھانے سے اور بس کھانا کھایا اور اتنی دیر میں تقریباً ہم نے تین بجے آرڈر دیا تھا تو سوا چار بجے ہمارے پاس آرڈر پہنچا اور ہم نے کھانا کھایا تو کرتے کرتے ہمیں ساڑھے پانچ ہوئی گئے تھے تو بس پھر ہم وہاں سے واپسی پہ جو ہے وہ گھر کے لیے نکلے اور ہم نے اور کسی جگہ جانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا کیونکہ بہت دیر بھی ہو رہی تھی اور ٹرافک بھی بہت زیادہ تھا تو اس لیے ہم نے جو یہ پورا ٹور تھا وہ کچھ عجیب ہی ہمارے ساتھ ہوا سوچا کچھ تھا اور ہو کچھ اور گیا اور یہاں رستے میں ہم نے دیکھی ہیں بہت زبدستی شالز اور پھر میں نے یہاں سے اپنے لیے دو شالز لیں ہیں اور اس کے علاوہ ششی ماسی نے بھی اپنے لیے شالز لیں تھی تو انشاءاللہ آپ کو پھر کسی ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کون سی جو شالز ہیں وہ لی تھی اور بہت ہی پیاری پیاری یہاں پہ امبریلس تھی شالز تھی خیر ہمارا بزار تک جو ہے وہ وزٹ نہیں ہو سکا ابھی فیلحال ہم جا رہے بزار کی طرف تھے بٹا گے بہت زیادہ ٹرافک تھا تو پھر ہمیں واپس مرنا پڑا تو اگر بزار جاتے ہیں تو مرسید ولوگ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی تو آج کے لئے یہ اتنا ہی ولوگ ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ